اسلام علیکم دوستو جی زی ڈینگلر سے رانا کیسر آپ کی خدمت میں حاضر ہے آپ کی سوالات آپ کے سوالات کے جواب دینے کے لیے اب یہ ایک گروپ ہے فیشنگ گروپ کہنے یا اس کا کوئی اپنا ہے صاحب کتاب گیمٹ مالک کا نام ہے نکی نکی گیمٹ سے ان کا تعلق ہے چار سوال کٹھے کی ہوئے ہیں تو اب میں آج ان کے ایک سوال کا جواب دوں گا وہ کہتے ہیں تین دن شکار پر گیا تھا شکار ہاتھ نہیں لگا تو بھائی میرے سب سے پہلے تو میں آپ کو سلوٹ کرتا ہوں آپ کا سٹیمنہ بہت زیادہ ہے آپ بہت اچھے شکار ہی ہیں تین دن کے لیے آپ شکار پر گئے اور شکار نہیں لگا بھائی لوگ دو شکار کھیلتے ہیں زیادہ سے زیادہ دو راتے ہیں یا دو دن تین دن اس صورت میں کھیلتے ہیں کہ وہ ایک دوریں چل رہی ہیں گیم بہت زیادہ ہے جا کر کیا کریں گے بار بار آنے سے بہتر ہے دوبارہ مچھلی یہی پکڑنے سیٹ ہوئی ہوئی ہے تو آپ کا بہت سٹیمنہ ہے تین دن تک آپ بیٹھے رہے اور شکار بھی نہیں ہوا بھائی میرے ایسی صورتوں میں یہ ہونا چاہیے کہ آپ ایک دن جائیں وہاں آپ دیکھیں کہ آپ کو شکار ہوتا ہے نہیں ہوتا اگر نہیں ہوتا تو آپ واپس آ جائیں تین دن کے آپ کو کوئی سزا ملی ہوئی ہے پھر آپ نے اس چیز کی وضاحت کی ہی نہیں ہے کہ تین دن آپ شکار پر بیٹھے ہیں ظاہر ہے کئی لوگ آئے ہوں گے کئی گئے ہوں گے کوئی دھائیں بائیں کسی کو شکار ہوا کہ صرف آپ کو نہیں ہوا آپ کو اگر نہیں ہوا تو یہ آپ کی کوئی کمزوریاں ہوں گی لوگوں کو اگر شکار لگ رہا ہے تو مقصد یہ ہے کہ وہاں شکار تو ہے تو آپ کو نہیں لگ رہا آپ کی کوئی کمزوریاں ہیں تو ان چیزوں پر توجہ دینا آپ کے لئے بہت ضروری ہے بہت ضروری ہے آپ کا سٹیمنا بہت ہے آپ اس کو ضائع مت کریں اور شکار کو سمجھنے کی کوشش کریں شکار ایسا نہیں ہوتا کہ آپ پانی پر جائیں اور باندھ کے آپ نے رکھی یا وہ نکالیں اور گھر لے آئیں شکار ایک سٹرگل کا نام ہے ایک کوشش کا نام ہے ایک جگہ سے نہیں لگتی یہ آدمی دوسرا اڈہ بدلتا ہے دوسری جگہ سے نہیں لگتی تیسرا اڈہ بدلتا ہے تو اگر پھر بھی نہیں لگتی تو گھر آ جاتا ہے اور اس کے بارے میں معلومات لیتا ہے کہ بھائی کیوں نہیں لگ رہے اب آپ نے اس چیز کی بھی وضاحت نہیں کی ہوئی کہ آپ دھن میں کھیل رہے تھے دریاں میں کھیل رہے تھے ڈیم میں کھیل رہے تھے وہاں مچھلی تھی بھی یا نہیں تو یہ چیزیں آپ کی معلومات پہلے سے ہونی چاہیں اگر یہ معلومات نہیں ہیں تو اس جگہ پر شکار مت جائیں بھائی اتنا ٹائم انسان کا قیمتی ہے کہ یوں ضائع نہیں کیا جا سکتا یہ ایک سپورٹس ہے آپ کو پتا ہے کرکٹ جو ہے وہ ٹیسٹ میچ ہوتے تھے تو اگلوں نے ختم کر کے کم کر دیئے ون ڈے پر آگئے تو یہ تو شکار اب رہ گیا ہوا ہے میں جو باتیں بتاتا ہوں جو معلومات آپ کو دیتا ہوں یہ ون ڈے کے لیے ہے ون ڈے پر شکار کھیلیں ون ڈے پر مچھلی پکڑیں اگر ون ڈے میں مچھلی نہیں لگتی تو بھائی میرے پھر میں آپ کے لیے کیا کر سکتا ہوں میں نے آپ کو چھرائی بتائی میں آپ کو نسکے بتا رہا ہوں بار بار ٹپس دے رہا ہوں تو آپ اس کا مطلب ہے ان پر توجہ نہیں دیتے ان کو نوٹ کریں اس کے مطابق کھیلیں اور پھر انشاءاللہ آپ کو مچھلی لگے گی اور اپنے سوال کی وضاحت ضرور کیا کریں اب آپ نے کہہ دیا آپ کو نہیں لگی بھائی یہ تو مجھے پتہ ہی نہیں کہ آپ کے آرس پڑوس میں جو بیٹھے ہیں ان کو بھی لگی ہے یا نہیں لگی تو میں آپ کو جواب کیسے مکمل دوں تو بھائی میرے یہ آپ کا سوال ڈیو ہے اس کو آپ دوبارہ رپیٹ کریں مجھے اور سوال بتائیں کہ جی ایسے ہوا تھا آپ کے ساتھ کیا کچھ ہوا تین دن میں تو مقصد یہ ہے پھر میں وضاحت کر سکتا ہوں لیکن اتنا ٹائم ویسٹ کرنے کی میں اجازت نہیں دے سکتا میں نے یہ ساری سٹرگل جو کی ہوئی ہے اس پورڈر کو بنانے میں یہ ون ڈے پر کے لیے کی ہوئی ہے میں چونکہ دن میں نہیں کھیل سکتا دھوپ کی ویسے میں دن میں نہیں بیٹھتا رہتا پانی پر ہوں صرف نائٹ نائٹ کھیلتا ہوں اور صبح و گھر آ جاتا ہوں اللہ کے حکم سے آٹھ دس بارہ دانے مل جاتے ہیں تو یہ ونی کوشش اپنا ہے نہ کہ آپ بلکل ہی تین دن ضائع کر دی اور گھر آ گئے یہ میں نہیں پسند کرتا یا تو آپ بہت گہرے پانی میں کھیل رہے تھے اور سب لوگ وہیں کھیل رہے تھے وہاں پر شکار نہیں ملا پھر آپ نے موسم کی بھی وضاحت نہیں کی کہ جی سردی کا موسم تھا گرمی کا موسم تھا اس کے حساب سے بیٹا جواب دیا جاتا ہے ایسے ہم جواب کیسے دیں گے کیسے وضاحت کروں گا اس لیے آپ سے اجازت چاہتا ہوں اپنے سوال کو کمپلیٹ اور صحیح دیں میں آپ کو صحیح بات بتاؤں گا اور آپ کو صحیح مشرعات دوں گا اب آپ سے اجازت چاہتا ہوں اللہ آپ